اور آپ کو ایک اور شیئر بھی دکھاتا ہوں ایک سو چھپن کے لیول کو بریک یا ایک سو چھپن سے ایک سو باؤن کے لیول کو بریک ہونے کے بعد کیسے شیئر بھر بھر آ کے گر سکتا ہے اس کا سب سے بیسٹ اگزمپل ہے آئی ایکس ایک رینج میں چلنے والا شیئر جب کسی بھی چیچ کو بریک ڈاؤن کرے گا تو نقصان کچھ ایسا ہی دکھے گا ایک پر اپنے سکرین پر آئی ایکس لے کے آئیے آج ہی آج میں سات پرسنٹ کا اور نقصان جڑا ہے آپ اس کو ایک بار ویکلی دکھا سکتے ہیں اس کو صرف ایک ہفتے کے بارے میں دکھائیے گا پھر سمیت ایک بار جرہ میں کوئی آپ سے ایک پوائنٹ اس کے بارے میں کلیر کرنا ہے کہ اس کا سپورٹ آ گیا ہے کے نہیں ویکلی دکھائیے ایک بار آج کا نہیں ویک کا سیون ڈیز میں دس پرسنٹ ہے یہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہ ایک سو تریپن ایک سو چوون کا لیول ہے اب آگے 138 یہ سپورٹ پہ ہے یا پھر ابھی اور ٹوٹے گا سر ہالانکہ انٹرادے میں میں نہیں بول سکتا کیونکہ ایک اوور سولٹ ٹیریٹری میں آ چکا ہے لیکن یہاں پہ ویکنس اور بڑے گی ایک سو تیس کا جو سپورٹ ہے اگر بریک ہو رہا ہے تو نیکس لیول کینڈی 117 تو یہاں پہ کوشیس رہی ہے دیکھئے آج کے دن میں ہی اپنے میجرلی موونگ ایوریجز کو بریک کر دیا ہے 200 موونگ ایوریج آپ دیکھئے 100 موونگ ایوریج دیکھئے پرسوں کے سیشن میں 50 موونگ ایوریج کو بھی بریک کیا تھا تو بلکل سٹاک میں ویکنس ہے ایکزٹ کی سجیشن رہے گا تو یہاں پہ 130 کلوزنگ بیزز پہ نیکس ٹارگٹ کینڈ بھی 117 ایک والٹیل ٹریٹ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس پیچ میں بانکس میں تھوڑی سی آپ کو گراوٹ ہلکی سی تو بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے 202 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور پچھلے پانچ منٹوں میں جتنے بھی آپ فال دیکھ رہے ہیں فردہ جو اگری ویٹ ہویا ہے یا بازار کو تھوڑا بہت جو ویکنس کی ہے وہ بانکس نہیں کیا ہے کورٹک بانک ہم لگ بک ڈھائی پسند نیچے ہیں اور ساتھ ہی آ دوسرے سوکس میں آپ دیکھیں تو وہاں پر انڈس انڈ بانک میں بھی تھوڑے گینس اروڈ ہوئے ہیں جو پہلے تھے وہ لال نشان میں ہیں سمیت ملچندانی بھی ہے ہمارے ساتھ ان سے بھی آپ بات کرتے ہیں سمیت یہ ایک سپائری مووز ہے ایک سپائری مووز بھی ہے پلس بازار میں اچھی خاصی ایک سٹرنگ تھی اتنے دیروں سے چل رہا تھا محکت سارے سیکٹر میں معمولی پروفٹ بکنگ کے طور پر دیکھنا چاہے تو کہاں تک ایک بڑا سپورٹ آپ دیکھتے ہیں بانک نفٹی اور نفٹی پر جہاں آپ کو لگتا ہے جہاں سے باؤنس پور جائے گا hi good afternoon تو کل بھی یہی سیشن پہ morning session میں ہمارا ایک discussion ہوا تھا کہ market اگر new high بھی بنا رہا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ closing basis پہ اگر وہ آ رہا ہے تو ہمارے لئے ایک positive signal ہے otherwise we can get a rejection لیا تو آج دیکھیں وہی ہوا after the policy declaration market میں تھوڑا سا weakness شو ہوا اور ابھی بھی دیکھیں continue fall ہو رہا ہے اور market ایک new low کی طرف جا رہا ہے تو اگر spot level پہ 18,650 یہ میرے لئے ایک support کا کام کر رہا ہے اگر market یہاں پہ support لے رہا ہے تو اچھی چیز ہے نہیں تو اگر closing دے رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 18,500 will be the next target تو اگر کسی کے پاس long ہے تو ہمارا یہاں پہ ایک exit کا سلا رہے گا comparing to nifty bank nifty میں دیکھیں multiple top بنا کے double top بنا کے آپ دیکھیں rejection ہوا ہے تو یہاں پہ psychological اور as per the oi also 44,000 is a strong support area 44,000 اگر break ہو رہا ہے so next level will be the 43,400 44,000 پہ ہی ہماری نظر رہے گی یہاں پہ